انتالیس سال پہلے نومبر کے مہینے میں سعودی عرب کے اتحاس میں ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس نے پندرہ دنوں تک اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ وہ گھٹنا تھی جس میں ایک سلافی سمہو نے اسلام کی سب سے پویتر جگہ مکہ کی مسجد کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس گھٹنا میں سیکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ بیس نومبر انیس سو اسی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال چودہ سو کی پہلی تاریخ تھی۔ اس دن مکہ مسجد میں دیش دنیا سے آئے ہزاروں ہجاتری شام کے وقت نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ جب نماز ختم ہونے کو آئی تو سفید رنگ کے کپڑے پہنے لگ بھگ دو سو لوگوں نے آٹومیٹک ہتھیار نکال لیے۔ ان میں سے کچھ امام کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی انہوں نے مسجد کے مائک کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد مائک سے اعلان کیا گیا ہم مہدی کے آگمن کا اعلان کرتے ہیں جو انیائے اور اتیچاروں سے بھری اس دھرتی میں نیائے اور نشپکشتہ لائیں گے۔ اسلامی مانتاؤں کے انسار مہدی ایسے ادھارک ہیں جو قیامت سے پہلے راج کرتے ہوئے برائی کا ناش کریں گے۔ یہ سن کر لوگوں کو لگا کہ یہ قیامت کے دن کی شروعات ہے۔ اس دوران وہاں حج کرنے آیا ایک یوہ چھاتر بھی تھا۔ اس نے اپنا انبھاو کچھ اس طرح سے بیان کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ پرارترہ کے بعد کچھ لوگوں نے مائکرو فون نکالے اور بولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مہدی آگئے ہیں۔ لوگ خوش تھے کہ ان کا رکھشک آگیا ہے۔ وہ خوش ہو کر کہہ رہے تھے اللہ اکبر۔ یہ ہتھیار بند سمہوں اتی کٹر پنتھی سنی مسلم سلافی تھے۔ بدو مول کے یوہ سعودی پرچارک جوہمان ال اتائبی ان کا نترتو کر رہے تھے۔ اس بیچ مسجد کے سپیکروں سے گوشنا کی گئی کہ مہدی ان کے بیچ ہیں۔ اس کے بعد لڑاکوں کے سمہوں میں سے ایک شخص بھیڑ کی اور بڑھا۔ یہ آدمی تھا محمد عبداللہ القہطانی۔ مسجد سے کہا گیا یہی ہے مہدی جن کی آنے کا سب کو انتظار تھا۔ تب ہی سب کے سامنے جوہمان نے بھی محمد عبداللہ یعنی تتھا قطعت مہدی کے پرتیز سمان ادا کیا تاکہ باقی لوگ بھی سمان جدائیں۔ اس بیچ عبدالمنہ سلطان نام کا ایک شاتر یہ دیکھنے کے لیے مسجد کے اندر گیا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اس نے اندر کا حال کچھ اس طرح سے بتایا کہ لوگ حیران تھے انہوں نے حرم میں پہلی بار کسی کو بندوقوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا اور لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ اس بیچ جوہمان نے لڑاکوں سے کہا کہ مسجد کو پوری طرح سے بند کر دیں۔ کئی حج یاتریوں کو اندر ہی بندھک بنا لیا گیا۔ اس کے بعد میناروں پر سنائپر تینات کر دیے گئے جو کی مہدی کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ یہ لوگ سعودی بلوں کو بھرشت، انیتک اور پشچیم سے جڑے ہوئے مانتے تھے۔ اس لیے جب پولیس وہاں یہ دیکھنے آئی کہ کیا ہو رہا ہے لڑاکوں نے ان کے اوپر گولیاں چرا دیں۔ اس طرح سے مسجد پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس سمائے امریکی ڈپلومیٹ مارک گریگری ہیمبلی امریکہ کے جدہ ستھت دوتاواس میں بطور پولیٹیکل آفیسر تینات تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ حملہور لڑاکوں کے پاس بہت سارے اچھے اور آٹومیٹک ہتھیار تھے اور اس کارن انہوں نے کافی نقصان پہنچایا۔ اس بیچ سعودی عرب نے مسجد پر قبضہ ہو جانے کی خبروں کے پرسارن یا پرکاشن پر روک لکھا دی۔ کچھ ہی لوگوں کو پتا تھا کہ مسجد پر کس نے اور کیوں قبضہ کیا ہے۔ ہیمبلی کے مطابق سعودی نیشنل گارڈ نے بہت بہادری سے ابھیان چلانے کی کوشش کی مگر انہیں کامیابی نہیں ملی اور کئیوں کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد سعودی پرشاسن نے مسجد کو پھر سے اپنے نینترن میں لینے کے لیے ہزاروں سینک اور وشیش بل مکہ کے لیے روانہ کیے۔ بھاری بھرکم ہتھیاروں کے تیناتی کی گئی اور سینہ کے لڑا کو ویمان بھی اوپر سے اڑتے رہے۔ اس بیچ سعودی عرب کے شاہی پریوار نے دھارمک نیتاؤں سے مسجد کے اندر بل پریوک کرنے کی اجازت مانگی۔ مگر اگلے دنوں میں لڑائی اور بھیشن ہو گئی۔ سعودی بلوں نے لگتار کئی حملے کیے اور اس سے مسجد کا ایک حصہ کشتگرست ہو گیا۔ مرنے والوں کی سنکھیا بھی سیکڑوں میں پہنچ چکی تھی۔ پرتیکش درشیوں کا کہنا تھا کہ آدھے آدھے گھنٹے کے انترال پر گولیاں چلنے اور دھماکوں کی آواز آتی رہی اور یہ سلسلہ شام تک چلتا رہتا۔ سعودی ہیلیکاپٹر گھٹنا ستھل کے اوپر منڈرہ رہے تھے اور پھر توپوں کی مدد سے میناروں کو نشانہ بنایا گیا۔ مانتاؤں کے حساب سے اگر محمد عبداللہ القہطانی واقعی مہدی ہوتے تو ان کی موت نہیں ہوتی۔ مگر عبدالمنہ سلطان بتاتے ہیں کہ انہوں نے قہطانی کو مرے ہوئے یا گھائل لڑاکوں کو ہتھیار اٹھا کر ان لوگوں تک پہنچاتے ہوئے دیکھا جن کے پاس یا تو ہتھیار نہیں تھے یا گولیاں ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے دن میں نے قہطانی کی آنکھ کے نیچے دو کھاو دیکھے ان کے کپڑے بھی بھٹے ہوئے تھے۔ شاید انہیں لگتا تھا کہ وہ واقعی مہادی ہیں اور اس کارن انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آرام سے کہیں بھی گھوم پھر رہے تھے۔ عبدالمنہ سلطان کو جہمان کو بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ انہوں نے بتایا ہم نے کعبہ کے پیچھے شرن لی ہوئی تھی وہ بہت سرکشت جگہ تھی۔ وہ آدھے گھنٹے تک میری گود میں سوئے۔ ان کی پتنی آخر تک ان کے ساتھ تھی۔ جب لڑائی اور گہری ہو گئی تب وہ جا گئے اور ہتھیار لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس چلے گئے۔ اس بیچ سعودی سرکشہ بلوں کو مسجد کی اندر آ کر پہلے تل پر نینترن کرنے میں کامیابی ملی۔ بچنے کیلئے لڑا کے پیچھے ہٹے اور بیسمنٹ میں چلے گئے۔ وہاں سے وہ اندھیرے سے دن رات لڑتے رہے۔ بھیشن لڑائی اور بھاری گولہ باری کی بیچ خود کو مہدی بتانے والا شخص گھائل ہو گیا جبکہ مانتاؤں کے حساب سے تو مہدی گھائل نہیں ہو سکتے تھے۔ محمد عبداللہ القہطانی جس سمیں دوسرے فلور پر تھے انہیں گولی لگ گئی۔ لوگ چلانے لگے مہدی زخمی ہیں مہدی زخمی ہیں۔ کچھ لوگ ان کی اور گئے تاکہ انہیں بچا سکیں مگر بھاری فائرنگ کے قارن انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ لوگ نیچے اتر کر جوہمان کے پاس گئے اور کہا کہ مہدی زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر اپنے ساتھ لڑ رہے لڑاکوں سے جوہمان نے کہا ان کی باتوں پر یقین نہ کرو یہ بھگوڑے ہیں۔ مسجد پر اس قبضے کو ختم کرنے میں مدد کے لیے پاکستان نے بھی کمانڈو کی ایک ٹیم سعودی عرب بھیجی تھی۔ ادھر کچھ فرنچ کمانڈو بھی گپت ابھیان کے تحت سعودی عرب آئے تاکہ وہ سعودی سرکشہ بلوں کو صلاح دے سکیں اور اپکرنوں وغیرہ کے ذریعے ان کی مدد کر سکیں۔ یوجنا بنی کی انڈرگراؤنڈ حصے میں چھپے لڑاکوں کو باہر نکالنے کے لیے گیس استعمال کی جائے۔ بیسمنٹ والے اس حصے میں موجود ایک شخص نے اپنا انبھاو اس طرح سے بیان کیا تھا۔ اندر بہت گرمی تھی اور بدبو تھی۔ ٹائروں کے جلنے کی، زخموں کی، مردوں کی سڑن کی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہمارے اوپر موت پسر گئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم لوگ کیسے بچ پائے۔ آخرکار دو ہفتوں بعد اندر بچے ہوئے لڑاکوں نے آتما سمرپن کر دیا۔ یہ سنکٹ 20 نومبر سے 4 دسمبر 1989 تک چلا۔ 63 لوگوں کو سعودی عرب نے بعد میں فانسی دے دی جن میں جوہمان بھی شامل تھے۔ باقیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد سعودی پرشاسن نے تتھا قتیت مہدی کے شف کی تصویر بھی پرکاشت کی تھی۔ اس لڑائی کے کارن مسجد کو بھاری نقصان پہنچا تھا۔ سیکڑوں کی موت ہوئی تھی اور لگ بھگ ایک ہزار لوگ گھائل ہوئے تھے۔ بے شک مسجد شتگرست ہو گئی مگر مکہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد مسجد کو دیکھنے والے ایک شخص نے اس منظر کو کچھ اس طرح سے بیان کیا تھا۔ مسجد کی حالت دیکھ کر تو میرا سینہ مانو چھل نہیں ہو گیا۔ اسلام کی اس پویتر مسجد کو کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیسے یہ لوگ اس مسجد کو یودھکشتر میں بدل سکتے ہیں؟ اس گھٹنا کے بعد سعودی شاہی پریوار نے اور زیادہ کٹرپنتھی اسلامی چھوی بنانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے اس نے کئی سارے پریورتن کیے اور جہاد کو بھی بڑھاوا دیا۔ مکہ کی مسجد کے اس گھٹنا کرم کے کارن ہی وہابیوں کی نئی پیڑھیوں کو آنے والے کئی سالوں میں پریرنہ ملی۔ موسیقی